اللہم آم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضر حصہ وفی کل حصہ من سعطلیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم ونصرم ودلیلم وائنن دعا مگو بانیان مجلس دی صفح ماتم چھئی لنگر نیاز خرچ خرجات توڑا دور درازت ٹو رہا پرنالین دی پڑا آئی تا میں آکیر دنوں کری اور باروہ سردار اپنے بارگاچ کے بولتا منظور فرمائے الہی امین کو یکھنا گناہے سر رل کے امین اکھے مولا جو بے اولاد نے سین رباب سلام اللہ لہ حدی اجڑی گو دواستے مولا انہوں نے اولاد نورینہ عطا فرما جو بے گار نے مولا عسین علیہ السلام دے چالی گھرانو لگیاں یا جنگریاں دواستے انہوں نے اپنے گھر رتا فرما جو بے روزگار نے روزگار رتا فرما جو بے رسک نے امام علی رضا علیہ السلام دے غیب دے خزانے چھو مولا انہوں نے انگنت رسک حلار آتا فرما الہی امین میں بہت بڑی دوا منگل لگاں سرے ڈال کی امین اکھے مولا اسہاں وارس دے ہوندیاں بے وارس ہاں ساڑ بار میں آکھا دا جل 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 ظہور عطا فرما الہی امین دوا منگل قبولیتا استبل انتر سلوات سلوات تا پڑنا بہت نیم بادتے سارے مل کے اچھے بادن سلوات تلاوت سلوات تا پڑنا کوئی گناہ نہیں زاکران حسین دا منت پہ کرنا پچھلے وی سلوات پڑھ لوں نعرے تکبیر جمکھالک بردنام بلان دے اچھے ہاتھ کر کے حلالی بولے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت دانے آج جا کے قرآن پڑھو ہائے دری ہائے دری ہائے دری آج دے مجلس پاک داغاز میں اینا چار ستران تکرن لگا اجازت جی بابا ایتھ میرا پہلا پہلا چانس ہے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں نہ کوئی ذاکری منوانایا بلکہ دو رکت نمازی ہو جب سمجھ کے ایک سجدہ ڈیمن لگا دو رکت نمازی ہو جب سمجھ کے ایک سجدہ ڈیمن لگا تو سن دعا کرنی ہے تو اڈا تے میرا سجدہ پاک رسول دے دھی اپنی بارگاچ کے بولتے منظور فیلائے ذاکرہ او سائن دا تاڑے ساریاں دا پتر نوکرہ ذاکرہ اوکے منت پہ کرنا دو دکھا دا مگیا آجو مجلس پاک دا میں آل بڑھ میں سی آجو چونکہ علی علیہ السلام دے ملانگ گوندے نے پھول دی نسبت تے پھول بکھر چنگ نی لگ دے کٹھے آوان تے گلدستہ بڑھ میں دے قریب آجو جی بس بھلا کرو میں پھر منت کر دینا تانو واسطہ مولادہ آگیا گیا جو مجلس دا میں آل بڑھ میں سی دو دو کدم آگیا جو ایک سلوات پڑھ پکنی جات تس سے سارے میرے بذرگ بیٹھے ہوں میں تو آٹا پتر آں سب سنان لگا امید کرنا جتوس ہی بے میں پتر سمجھ کیں میری حوصلہ آفادہ کر ساو تے بچہ سمجھ کے نظر انداز میں نہیں کر جانا کیوں تو آٹیا نظران چھ میں بچہ میں ذکرا اور نہ بعد شاند شروع کرنا گنجہ نہ دی جوتی تھے لکا انداز دیا گیاں اگر آپ کی ایک باتنگی ہے جا رہا دلارتا ہمارے ملوکرہ مرکو سا اندیکہ سکمی نید مہتا ہے نوکرہ تو سانتا پہ اندیکہ ناکستہ ہم دا ممبر تبیٹھا تو تو مل سا پڑ پڑ کے واز بی تھکین ہے ممبر تکھلو تا جڑا چھوٹ بولن دیتا ہی تھا لانتا دیمیمبر دیکس میں میرا تھکیڑا لاتگی ایدا سونا پہ سون دیو بسم اللہ اجازت ہے جی پہلا پہلا لفظہ کھا بسم اللہ زہراد الال وزدہ رکھے چار سترہ تو اپنی نوکری داغاز کرنا چاہنا جڑ 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 جات بٹھو وکھے میرے پاسے آند آئیوں کو جو پیام مٹ کر بنا جو زیست کی تقدیر کون تھا جڑے بندے نو سمجھانے ہی ہو بندے بولنے وکھے میرے پاسے سارچامی زہراد الالت نوزدہ رکھے مٹ کر بنا جو زیست کی تقدیر کون تھا مٹ کر بنا جو زیست کی تقدیر کون تھا مٹ کر بنا جو زیست کی تقدیر کون تھا پہنائی جس نے وقت کو زنجیر کون تھا زہراد الالت سرکھ تمیں اچھا قرآن پڑھا ہے گری مہاں اوسائل دی کسے کمی ندما اتائینہ فرمائے میں نہ کرو میں دولانا پڑھیں گے تو سن سن لیں گے چوتھے مسرت میں اس بندے دی زیارت کر سن جنو آتھنایاں نبزان چل دیاں انت شک پڑھنیاں گے چوب کر کے بائے جائے ذاتی مجال نی بابا آپ نے تماننی لا اور والی مرشزا دی تو پر نیو خیرات تمانن باکان دی اطاعت مانن بابا جی انہاں بہن بھیناوان دی اطاعت مانن جنہاں کو خالی وناوانگا ڈائی نی آندا جڑ جڑ جات بٹھو بکھے میرے پاسے آندا یو کچھ پیاں مٹ کر بنا جو زیست کی تقدیر کون تھا پہنائی جس نے وقت کو زنجیر کون تھا پہنائی جس نے وقت کو زنجیر کون تھا بکھے میرے پاسے آندا یو کچھ پیاں ایک حرف لا الہا پہ ساپ کو چھلٹا دیا انسان تھا فرشتہ تھا شبیر کون تھا سہرہ دلال بسر دعا ہو جی میں نو کروں دعا ہو جی میں نو کروں دعا ہو جی میں نو کروں مہا ہوسین دی جس ٹائم توسی میں نو داد پہ دندے ہونا قرآن دے کس میں نو پڑھن دا سوا داندہ کھے ایک سلوات پڑھ پا کنیزا اجازتی جنو کری درماز کری سلوات پڑھ پا کنیزوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم 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 دیوازندی او کمینا تیرے کل تا نو لکھ فوج نا تیرے کل چالی لکھ فوج ہوئے تیرے کل او بندہ نہیں ڈر سکتا کڑا شخص جو شخص بھی حسین کے جیدے سمجھ گئے اتاڑ گیا نا سلام آباد اوان خیمے میں آ گیا اس میں اس کمینا دیوازندی اور تین میں اپنی طاقت وخائی نو لکھ دیر انداز برچ یا نیزے وخائی نے تو بار بار ایک کو گل پہ کرنا جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا ایک گل دا میں کو جواب دے جڑا حسین دے خیمے چاہی جو کی تھی آ جاندے وکہ میرے پس جڑا حسین دے خیمے چاہی جو کی تھی آ جاندے بابا جی نور دی کلم نے لکھی فردسانی جناب دے نظر کرنے گا وکہ میرے پاس میں پیانا جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھیں کہ کبری آئی کے پہرے میں آ گیا سمجھیں کہ کبری آئی کے جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سمجھیں کہ کبری آئی کے پہرے میں آ گیا جو شخص بھی حسین کے خیمے میں آ گیا سلوات پڑھ پا کندیدار اس کریں تو اسکمین نے جنابی آئر عیسلام تے پاسے جتھائے اسکمین نے دے وازوں دے ور میں تیرے دوہ سوال کرنا چاننا چاہتو جی جملہ پڑھ لگا وکہ میرے پاسے مسافر تو سون دعا کرنے پاک سیدہ بختلاد نے میک ہے میرے پاس جمعہ پڑھنا گا جرے بلے اس کمی نہیں آکے نا اور میں تیرے دے دو سوال کرنا چاہنا جنابِ اور علیہ السلام دیواز ہندی لگ سوال کر رہا او کمی نہ ہون تو میں اس بادشاہ دینہ کری چاگن جرے زمین تبائے کے ارشاہ دینہ سوال دینہ دینہ اس بادشاہ دینہ کری چاگن جرے زمین تبائے کے ارشاہ دینہ سوال دینہ 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 لگ سوال کرو کمی نہ اس کمی نہیں دیا واز ہون دینہ ہور میرا پہلا پہلا سوال تو میری فویدہ جرنہ ہے نا میں سپا سوال رہی کمانڈر ہے اور تو ایڈ وڈی نوک ریچھاڈ کیا اور دے کمی ٹور گیا اور دینہ ہویا کیا اور اے سباب کی بڑے اور تو دینہ دکھا لے نا اور دے تین دین تو کھانے کئی نہیں اے دے گرم گرم کھانے نہیں اور تو دین دے کھلے نا اور دے دھوپے تس سے پیاسے گرمی دے شدہ تے اور ساڑے تے خیمی چھانتے نہیں اے دے تھنڈے تھنڈے مشروبات نے اور تو اے دے جا کے پچھتاندہ تو ہوئیں گا اے نا دو گلاندے میں کو جواب دے تو اور دے گیا کہ میں اے دے جا کے مصوص کی کر رہے ہیں بابا جی جنابے اور اللہ شرام انہوں جواب کا ساڑتے کہ میں کیڑا عمل کی تے تھے میرا سبب اے دے جا کے مصوص کی کر رہے ہیں جنابے اور اللہ النسلام نے کھچک پاکیاں دے واللہ بس بطول کی تازیم کے سبب سارچامی کا ناد دکی منتظر جناب دی جھوڑی چھپا من لگا جنابِ حور علیہ السلام دیواز اندی ہے واللہ بس بطول کی تازیم کے سبب خویا کیے حربت کا دے سے نکلا تو کعبے میں آ گیا جنہوں سمجھا یوں بندے بولنے دمیں اچاری راڑ کل اندر زارہ دلال مستر رکھے جنہوں نے فرمائش کی تی ٹائم دیکھلے تے ایک کو فرد سانی پڑھ کے ایک بند پڑھ کے تے طالبے دوا اجازت ہے جنہوں نے کسیدہ سناوا سارے اندر دلے ایک کون اندر کسیدی اللہ نارا لاؤ آگر کوئی پچھے میرے تو سانی ڈس اگر کوئی پچھے میرے تو سانی ڈس چاچو جی تو سی میرے اللہ بیکھو منا اگلا جملہ رکھا تو بجو جی زارہ دلال مستر رکھے اگر کوئی پچھے میرے تو سانی ڈس کہ کعبے چماں ہے دردی کی مین گئی زارہ دلال مستر رکھے اے مہی آرہے ماں خوصہ اندی کسی کمی نے دماؤتا آجنا فرماوے توجہ نا جناب دیل میں بسم اللہ کرانگر کوئی پچھے زارہ دلال مستر رکھے بک چماں ہے دردی کی مین گئی سوٹ بڑھ پر کنیدا میرے بدرک سائی منظورہ حسین منظور صاحب فرمان دن اسیچو علیباد شاہد زاکر ہوں حسین باد شاہد اگر ساڑک کوئی پوچھے علی باد شادی مانت رہے دین جو کابیچ رہی ہے او کابیچ کی لین گئے نہیں انہوں جواب دینا چاہیے دیکھیں نہیں میرے بدرگان سوال کرنا لینو ایو جو جواب دیتا جو انہوں کبر دیاں کندر تین یاد نہ روائیتی انہوں نے مسائمان دور دنیا فرقیوں گار دی رہی ہے اجازت جی فردس آنے پڑا جر جر جا تو بیٹھو بکھے میرے پاس میں پیانا اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں ڈس کہ کابیچ ماں ہے دردی کی لین گئی ہے میرے بدرگو فرمان دن تا میں عرض کرسا کہ کابیچ ماں ہے دردی کی لین گئی ہے اے میرے دو میں اچھا لیڑا 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 لندر سیدہ مسافرہ شام کو پوچھا دیں گے زاکری علی بیت سیدہ زاکری تاثیر ملک مختار حسین کھوکر زاکری علی بیت جناب تین سید فضل عباس بخاری ملک 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 ملک